اسکار دوستو کنلی بھگے کے آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے کہ نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر ساپ ساپ بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے آخرکار پریتہ جی ہاں پریتہ اس سمیں راجبیر اور سوریہ کو سمجھاتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہاں ہم کس طریقہ سے آخرکار یہاں پر کارویا کی سادھی پلان کرتے ہیں کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹرٹنگ میں ندھی بڑھکا رہی تھی سوریہ کو راجبیر اور پریتہ کے خلاف لے گی دوستو یہاں پر پھر سے سوریہ آخرکار بات مانتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اب تیاری کرنی ہے سادھی کی جی ہاں دوستو سادھی کی تیاری جو کریں گے اس میں راجبیر اور سوریہ کے ساتھ ساتھ میں اب پریتہ بھی انبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی حالانکہ دوستو اس سمیں کرن بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہے کیونکہ کرن کو پتا چل چکا ہے کہ ہاں راجبیر کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہے ریتہ کا بیٹا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک کہانی کا ایک اپنی ایک ویجوالٹی دیکھنے کو ملے گی اور اس سمیں جو ویجوالٹی دیکھنے کو مل رہی ہے جلد ہی وہ پون روح سے ایک الگ ہی طریقہ سے دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے دوستو جو اب ہوگا وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو سبی لوگ حیران ہیں پریشان ہیں حیرانی کے پیچھے کی ریجن اور لوجک آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ دوستو پہلے بھی ساب ساب بور لگا جاتا ہے اس چیز کو کہ ہر ایک کہانی میں بہت ہی بڑا انٹرسٹک مور آتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی کہانی میں ایک اور بھی نئے ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر یہ سمیں نیدی کرن سے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ ہم آسانی سے پکلنے والے نہیں ہیں کہتے ہیں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھڑا دلچسپ طریقہ سے دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا ساتھ دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو دینکیو شو ماں سپورٹ کرنے کے لئے آپ